محمد صلی اللہ محمد انوال علی محمد السلام علیکم ویلکم ٹو بائی چینل کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری خوشیاں دیں آمین آج ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن تکہ پیزا سب سے پہلے ہم کریں گے پیزا کی ڈو تیار اور اس کے ساتھ چکن کی میرینیشن پیزا کی ڈو بنانے کے لیے میرے پاس ہے دو کپ میردہ ایک ٹیبل سپون یہسٹ ہے ایک ٹیبل سپون چینی تین ٹیبل سپون ہے کوکنگ آئل کے چار سے پانچ ٹیبل سپون نیم گرم پانی ہے اس کو ہم حسبے ضرورت استعمال کریں گے اور چکن کی میرینیشن کے لیے ہمارے پاس چکن بون لیس ہے اور ایک ٹی سپون کرش ریٹ شیوی ہے زیرہ پاورڈر ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون اور ایک ٹیبل سپون ہے چکن تکہ مسالہ پاورڈر اور اس کے ساتھ ایک ٹی سپون لیسن ادھرک کا پیسٹ ہے اس سارے چیزیں چکن کی میرینیشن کے لیے سب سے پہلے ہم ڈو پیار کر لیتے ہیں دو کپ میبے میں ایک ٹیبل سپون چیمی ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹیبل سپون ہمیر اس کو اچھے سے کر لیں گے مکس کوکنگ آئل تین ٹیبل سپون اور چار ٹیبل سپون دودھ اس کو ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر لیں گے اور حسبے ضرورت پانی شامل کر کے تین سے چار منٹ کے لیے اس کو اچھے سے گوند لیں گے اور یہ ڈو ہماری ایک ہنٹے کے لیے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے چکن کی میرینیشن کر لیتے ہیں چکن میں ایک ٹیپ سپون ریسن ادھرک کا پیسٹ اور ٹرائی سپائسیز شامل کریں گے اچھے سے مکس کر کے ایک ہنٹے کے لیے اس کو کور کر کے میرینیشن کرنا ہے چکن ہمارا میرینیشن ہو چکا ہے دو ٹیپ سپون کوکنگ آئل میں چھے سے سات منٹ کے لیے ہم اس کو اچھے سے پکا لیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ ہمارا گل جائے یہ دیکھیں چکن ہو چکا ہے ریڈی اور ڈو بھی ہماری تیار ہے ایک منٹ کے لیے اس کو گن دیں گے اور یہ اس طرح اس کو پیڑے کی شکل میں لے آئے ہیں ٹوپنگ کے لیے ہاف پیالی چیڈر چیز ہاف پیالی موسریلا چیز سین ٹیپ سپون پیزا سوس کے ہیں ویجیٹیبلز ہیں بلیک آلیبز ہیں اوریگانو ہیں اور ایڈ شیلی پاودر ہیں پیزا پین کو ہم برش کی مدد سے اچھے سے گریز کر لیں گے آئل سے اور جو بریڈ ہے اس کو اچھے سے ہاتھوں سے پریس کر کے ڈو کو ہم روٹی کی شیپ میں لے آئے ہیں اور اب اس کے اوپر ہم پیزا سوس سپریٹ کر دیں گے آج کے ریسپی آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا سب سے پہلے اس کے اوپر چیڈر چیز سپریٹ کریں گے چکن ریڈی جو چکن ہے ہمارا وہ اس کے اوپر سپریٹ کریں گے آج کی ریسپی کو آپ شروع ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے کی کم ٹائم میں بننے والی ریڈی بلز اور اولیوز اور سب سے آخر میں ہم موزلی لا چیز اور بلیک اولیوز اس کے اوپر سپریٹ کریں گے ہیں اور اس کو پچیس منٹ سے پچیس سے تیس منٹ کے لیے اس کو درمیانی آنچ پہ ہم پکا لیں گے پیزا ہمارا ہو چکا ہے ریڈی بیش آٹ کر لیا ہے ہم نے اور اب ہم کھائیں گے اس کو یہ بھی میری آج کی ویڈیو آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی کوئنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے